ہلو دوستو کورسل کریر کے ایک ویڈیو میں آپ کا ایک بار فرص ہو گیا تھا آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ایٹ سیز کی وہ ایٹ سیز کیا ہیں جن کے بیسس پہ ہم آسانی سے سکسیس ہو سکتے ہیں ایٹ سیز کے بارے میں ہم بسکس کریں گے جنرلی دیکھا گیا ہے کہ بہت کم لوگوں میں یہ سیز پائی جاتی ہے اور جس کے اندر یہ سیز ہوتی ہے دیفرنٹی وہ سکسیس ہو جاتے ہیں سمجھے گیا کہ ان لوگوں میں اگر جن میں یہ سیز نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ اپنے انڈر ڈیم لاب کر سکتے ہیں اور ساکسیس ہو سکتے ہیں چلے سمجھتے ہیں بل بائی بل دسکس کریں گے پہلی سیز کیا ہے ایٹ سیز کی ہم بات کریں گے اور بل بائی بل دسکس کریں گے کوشش کریے گا ویڈیو کے انتق برے ہیں جیسے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں ہم یہاں دسکس کریں ویڈیو میں بھی کہ تھوڑا سا لیندی ہو سکتا ہے چلے سٹارٹ کریں گے پہلے ہم سیز کی بات کریں that is confidence confidence اگر ہم بات کریں تو بہت ہی important یہاں پر اگر آپ کوئی بھی کام کرنا جاتے ہیں کچھ بھی آپ کرنے کا پلاننگ کریں اگر آپ کو confident نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو definitely آپ نہیں کر سکتے ہیں کرنے سے پہلے آپ کو confidence لانا پڑے گا اور اپنے اندر یہ بسواس دلانا پڑے گا کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں اگر آپ نے اپنے اندر یہ بسواس پیدا کر لیا تو definitely آپ اس کام کو کر سکتے ہیں آپ کو یہ confidence ہونا چاہیے کہ آپ unique ہیں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے پہلے چیز دوسری بات اس میں آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ everything یعنی you can do everything کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے تیسرا بات یہ ہے کہ کوئی barrier نہیں ہے آپ کو کوئی کرکابٹ نہیں ہے جو آپ کو آپ کے goal کو achieve کرنے سے روپ بایا تو یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہیں آپ کے اندر confidence ہے ان چیز کو لے کے تو آپ definitely کامیاب ہوں گے تو confidence آپ کو رکھنا پڑے گا جس particular کام کو آپ کرنے کی planning کر رہے ہیں اس کے regarding اس کے بارے میں دوسرا جو important point ہے وہ ہے communication communication کے اگر آپ بات کریں تو 2 سے 4% لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر آپ بات کریں جو گریجویٹ ہوں یا پوشٹ گریجویٹ ہوں 2 سے 4 4 سے 5% مار لیجے hardly 4 سے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے properly interact ہوتے ہیں اپنے آپ دوسروں کے ساتھ proper communicate کر پاتے ہیں موسکر سے 2 سے 4% یا ان میں lack of confidence ہوتا ہے تو وہ properly بات ہی نہیں کر پاتے ہیں یا it may be lack of knowledge ہوتی ہے کسی بھی particular topic پہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو knowledge ہی نہیں ہوتی ہے جس سے کہ وہ discuss بھی نہیں کر پاتے ہیں یا it may be کہ English spoken ان کو نہیں آتی ہے اگر English نہیں آتی ہے تو بھی ایک بہت بڑا issue ہوتا ہے کیونکہ society میں اگر آپ کو English آتی ہے اور آپ سامنے کوئی بھی person ہے جو آپ سے English میں باتیں کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تو آپ کو بھی reply English میں دینا چاہیے تب چیزیں اسمودی رل ہوتی ہیں تو یہ دوسرا point ہے communication یاد رکھیں اگر آپ graduate post graduate یا فک کتنی بھی higher education لے اگر آپ لوگوں سے interact نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ پراپر اپنی بات کو نہیں کر پاتے ہیں مال لیجئے کہ آپ interview میں جاتے ہیں suppose کریں interview میں جب آپ جاتے ہیں تو HR کو آپ convince نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ HR کو convince نہیں کر پائیں تو HR آپ کو اپنی company میں hire نہیں کری تو simply کیا کرنا ہے اسی 5 سے 10 minute کے اندر آپ کو convince کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ میں post کے لیے اس position کے لیے eligible ہوں اور میں اس کو کر سکتا ہوں تیسرا جو important point ہے courage to do something courage to do something means courage کے ہمجھے بات کریں کریں کے اندر ایک courage ہونا چاہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو کر لیں گے courage بہت important چیز ہے تو courage کا ہونا بہت ضروری ہے courage آپ رکھیں گے اسی بھی particular کام کو کرنے جارہے تو آپ کو پتا ہونا چاہے کہ I can do it fear of defeat جو ایک word ہم use کریں fear of defeat تو fear of defeat جو ہے وہ آپ کے mind میں نہیں آنا چاہے کیونکہ ہار اور جیت دونی پہلو میں اگر آپ اسی کام کو کرتے یا تو ہار ہوگی ملے گی آپ کو یا پھر آپ جیت جائیں تو اس لیے اس کو ڈر نہ نہیں ہے بہت سہی چیزیں ہی 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 کرتے ہیں جہاں پر ہم کو کامی آمی دھی ملتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک چھوڑ دیں تو fear and defeat اپنے mind سے نکال ہے اور courage truly something apply کرنی یعنی کہ آپ کے اندر کرے دھونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے اگلا جو میرا point ہے point number 4 وہ ہے آپ creativity کتنے سے لوگ ہیں جو کسی بھی particular کام کو کرنے کے لئے تو creativity بہت important ہے آپ سمجھنا پڑے گا کسی بھی particular کام کو کرنے کے لئے اگر آپ اس میں توڑا سا سمارٹنیس یوز کریں آپ اس میں creativity لگا دیں تو different وہ کافی حد entertaining ہوگی اور لوگ اس کو آسانی سے سیکھیں گے implement کریں تو جو بھی آپ کام کریں اس سے تھوڑا سا creativity ضرور پیدا کریں وہ چیز آپ کے لئے کافی helpful رہے گی اگلا جو ہمارا point ہے وہ compassion اگر ہم باپ کریں صحیح معیوے میں تو کہیں ہم دردی ہوتی ہے لوگوں کی سپورٹ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہیلپ کرنا یا ہم دردی ان سب چیزوں میں بیسک ڈیفرنس آپ سما سکتے دیکھ میں کمی بھی یہ نہیں کر رہا کہ آپ کسی بھی انسان کی ہیلپ کرنا کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقے کی ہیلپ ہے آپ موٹیویٹ کر سکتے مانجیے آپ کے آس پاس سٹوڈیٹ ہے جو خود دی موٹیویٹ رہتا آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقے کا کیا ہے آپ کم پیسن ہے آپ ان کو سکورٹ کر سکتے ہیں پیسے سے کر سکتے پیسے سے آپ کر سکتے ہندردی آپ کے ساتھ جاتا سکتے یہ چیزیں بھی آپ کر نی چاہیے ایک سکسیسفل انسان میں یہ چیزہ ہوتی ہے سکسیسفل ہونے سے میسے کہ آپ نے بہت سارا پیسا کمایا اور اس پیسے کو آپ نے اپنے لئے یوز کیا سکتے کہیں بھی آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر رہے ہے کسی کو آپ سکورٹ نہیں کر رہے تو وہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تا یوز لیس میں بکار ہے آپ کو ایک ایسا پرسن بننا چاہیے جو ایک کلر کان کو آپ کر رہے جو بھی آپ کو اچیب کرنے کے لئے جو بھی آپ کسی کر رہے جو بھی آپ پلاننگ ایکٹیویٹی آپ کر رہے وہ آپ کنٹینیویس کرتے جائیں اپنی کنسیسٹنسی کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ریزلٹ اتنا لیٹ چیزیں چینج کرنے ہوگی کریٹیویٹی لانے ہوگی جو آپ کو چینج کرنے پڑے گے تو آپ کو ڈیفلیٹی اس میں کامیابی ملے والی ہے تو آپ یہاں پر یاد رکھیں گا کنسیسٹنسی بنا کر رکھیں جنرل ہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے تو ان کو آؤٹپٹ بہت جلدی چاہیے جتنی جلدی آپ آؤٹپٹ کی امید کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ دیپریشن ملتا ہے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے زیادہ جلدی آپ کو آؤٹپٹ کی امید نہیں کر رہا ہے اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دینا ہے واقعی آؤٹپٹ آپ کچھ سمیت تنویت کریں definitely آپ کو بہتر بڑی آؤٹپٹ آپ کو ملنے بڑا ہے اگلا جو بڑا پوئنٹ ہے کانسسٹنسی کے بار وہ ہے کمیٹ میں کمیٹ میں بات کریں تو کمیٹ میں آپ کسی سے بھی کمیٹ میں کمیٹ میں آپ ایسا ہونا چاہیے جو بھی کمیٹ میں کسی سے کر رہے وہ بلکل آپ دھیان رکھیں گے کسی بھی طریقے کا مطلب جی ہے وعدہ خلافی جس کو ہوتے وہ نہیں ہو چاہیے اب کمیٹ میں سے جس سے مالی چھے آج آپ نے ایک اپنا ڈریم اپنے ایک ٹارگٹ دیا ہے کہ مجھے 6 month یا اپنی طرف سے بلکل سچا بن کے رہنا سچا بن میں سے میس ہے کہ آپ اپنے طرف سے کوئی بھی لاکر بھائی کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے اگر کرتے ہیں تو آپ اپنا commitment دیکھ کر رہے توڑ رہے next ہمارا point ہے point number 8 کو cooperation آپ لوگوں کے ساتھ team work کرنا شروع کرتے کوپریٹ کرنا شروع کریں ساتھ دینا شروع کریں ساتھ میں کام کرنا شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملے گی اور چیزیں آسانی سے بھو تو بھی آپ ٹکھتے ہیں تو یہ ترہ آج کا ویڈیو آئی ہو کہ ایٹ سیز کے بارے میں ہم یہ ڈسکس کر رہا کر ان سیز کے پہ ہم کام کام بھی ضرور ملتی ہے ویڈیو چل ہو تو لائن کیجئے گا شیئر کیجئے اور چیلن کو سبسکرائب کرنا ملکو ڈیو ڈیو